لکنو میں اسطحانے نکائے چناؤں کی تیاریاں تیز پرثم چرن کے نامانکن کی پرکریا ہوئی شروع فرید آباد میں کانگرس کی مشال جلوس یاد سرہ بڑی سنکھیا میں یو آنے لیے حصہ کانپور میں کورونا کو لے کر تیاریاں تیز شہر میں موک جرل پکریا ہوئی تیز موک جرل پکریا کا نوڑا دادی کاری لیں گے جائزا کانپور میں بچوں کے بھوش سے ہو رہا کھلوار پراثمی کے دیالے میں بچوں سے لگوائی جا رہی جھاڑو سلطان پر میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر پشاثن ایلاؤٹر ڈی ایم نے موک جرل کر جانی حقیقت نمسکار میں ہوں مسکار نزبانی اور آپ دیکھ رہے پرائم ٹری وی رکھ کرتے ہیں یو پی کی بڑی خبروں کی اور جہاں لکھناؤں میں نکاح چناؤں کو لے کر آس سے نامانکن کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے گوڑ طلب ہے کہ لکھناؤں میں چار مائی کو پہلے چرن کے انترگت مطدان ہونے ہیں جبکہ نتیجے تیرہ مائی کو آنے ہیں جس کے لیے گیارہ پریل سے سترہ پریل تک نامانکن کی تدھی گوشت کی گئی ہے آج سے نامانکن کی شروعات ہوئی ہے حالانکہ سبھی راجنیتک دلوں نے اپنے امیدواروں کی گوشنا نہیں کی ہے لیکن نامانکن اسطحل کا جائزہ لینے پہنچے جلادکاری سورپال گنگوار نے میڈیا سے باتشیت کے دوران بتایا کہ نامانکن کے نیاماولی کا پالن کرنا سبھی کے لیے ضروری ہے اگر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کا اُلنگھن کرتا ہے تو اس کے خلاف سمدھانک روپ سے کاروائی کی جائے گی جبکہ لکناؤ کے ڈی ایم سورپال گنگوار نے بتایا کہ پرتیاشی جلوس کے ساتھ نامانکن اسطحل پر شامل نہیں ہوں گے پرتیاشی اور پستاوہ کی نامانکن اسطحل پر آ کر نامانکن کر سکیں گے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کورونا کی گائیڈ لائنز کا بھی پالن کراتے ہوئے نامانکن اور چناف کرائے جائیں گے ہر چیز سمیہ پر یہاں سمپن ہوگی مکھے روپ سے ووٹنگ اور متگڑنا یہ سب سے انٹینس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ ہم لوگ اب پرارم کریں گے ریسورسز کی ایفیلیبیلٹی پوری ہے مشین جو ای وی ایمز ہیں ان کی ایفیل سی ہو چکی ہے اب وہ فرس ٹرینڈمائیزیشن کے لیے تیار ہیں مین پاور وہ ڈیٹا فیڈ ہو چکا ہے اس کی ٹریننگ ابھی کی جائے گی تو ساری پرکریہیں جیسے جیسے آوشکتہ ہوگی ویسے ویسے آگے بڑھیں گی کانپور میں کرونا کو لے کر تیاریاں تیز ہو گئی ہیں تیاریوں کا آقلن کرنے کے لیے شہر میں موک ڈرل بھی کیا جائے گا ہیلیٹ میٹرنیٹی وینگ اور موک ڈرل کاشی رام میں راج کے نوڑل ادھکاری جائزہ لیں گے بھائی کلیان پور سرسول گھاٹم پور سمیت کئی سی ایچی میں ابھیاس ہوگا آپ کو بتا دے کہ سی ایچی میں ایک سی ایم او رینگ کے ادھکاری موک ڈرل کا جائزہ لیں گے اور ساشن کو رپورٹ بھیجیں گے سی ایم او ڈاکٹر آلوک رنجا نے بتایا کہ ساشن نے پورے پردیش میں موک ڈرل کرانے کا نردیش دیا ہے یہ کی گئی تھی اور سب سے پہلے ہم آپ کے مادرم سے جنتہ کو یہ بتائیں گے کہ یہ مانگ چلیں کہ یہ کوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ماسپ سا پہنے رہے سوشل ڈسٹنسی کا پالن کریں وہ ضروری ہے اور جیسے ہی تورنٹ ہو کو دکھت ہو تورنٹ یہاں پہ آکے بتا دیں پوری ہلپ جو ہے ساکار دور کیا رہی ہے ہر چیز فری ہے کوئی دکھت نہیں ہے ایمبولنس سے آئی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا یہاں پہ آکے کس طرح سے پیشنٹ آگر آتا ہے کال ہوتی ہے ڈیپل آئی سی سے کال ہوتی ہے وہاں پہ پیشنٹ انفرم کیا آتا ہے ایمبولنس سے گھر پہ پہنچتی ہے وہاں سے پیشنٹ جو ایمبولنس تو یہاں آتا ہے کیسے آتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا کس طرح سے لائے جا گیا کیسے دیکھا گیا جو اس کے مین پیرامیٹر ہیں وائٹل پیرامیٹر ہیں اکسیجن کنسٹریشن اس کا کم نہ ہو شریف کے اندر کس لیول پہ ہے اس لیول پہ اکسیجن کتی دینی چاہیے وہ یہاں پہ دیکھا ہم نے پرکشن کیا موگڈل میں اور اگر کوئی دکھت آ رہی ہے تب اس کو ہم نے کس لیول پہ شفٹ کرنا ہے ہم نے آئی سیو میں دیکھا شفٹ کیا آئی سیو میں کے اپران مہا پہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ دیکھا مہاماری اگر دیکھا ہے تو پورے دیس میں سرکار موگڈل کو لے کر کے جو ساسن کے ادھکاری ہیں ان کو آدھیج دیا گیا کہ سارے پتال جو ہیں ان کو لے کر کے دیکھا ہے تو کووڑ کے سارے بیٹ جو ہے پوری طریقے سے جانچ کرنے کے بات اگر دیکھا ہے تو اس کی ریپورٹ جو ہے وہ پورے ساسن کو بھیجنا ہے اور بات رہی موگڈل کو لے کر آج کانپے کو کسی رمہ ہم سوٹیل ہے اس میں موگڈل ڈیسٹینسنگ اور دیکھا ہے تو کووڑ کی جانچ کرانے کے لیے سخت نردیش دیا اور اپیل بھی کی ہے کامرسان امانتظرات اپینرسانہ کانپور کازگنج میں زلا دیکاری اور ایس پی نگر نکائے چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لینے قضبے میں پہنچے تھے انہوں نے شہر میں بنے اتیسہ ویدن شیل بوتوں کا نیرکشن کیا وہی بوتوں کے نیرکشن کے دوران ڈی ایم نے ویوستہ پورن کرانے کے نردیش دیئے وہی ایس پی سورب دیکشت نے سورکشا ویوستہ پکتہ کرنے کے بھی نردیش دیا ہے جنپت کازگنج میں اگامی گیارہ مئی کو متدان ہونا تیہ ہوا ہے جس کی چلتے جلا پرشاسن چناؤ کی تیاریوں میں اور تیزی سے جڑ گیا ہے تو وہیں لکھناو میں بھی نگر نکائے چناؤ کو لے کر پرشاسن ایلرٹ ہو چکا ہے اور تیاریہ بھی تیز ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ سامان نیرواچن دوہزار تیز کی نامانکن پرکریہ کے مدے نظر جلا نیرواچن ادھکاری لگاتار فیلڈ میں رہ کر نامانکن کیندر کا نیرکشن کر رہے ہیں پھر سامودائی کیندر راجاجی پورم کے بعد جلا نیرواچن ادھکاری سامودائی کیندر پہنچے اور ویوستہوں کا جائزہ بھی لیا گیا اس کے ساتھ ہی ادھکاریوں کو آوز شکدشہ نیردیش بھی دیئے گئے ہیں تو جلا نیرواچن ادھکاری لگاتار جو ہے وہ نیرکشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے تو نگر نکایا چناؤ کو لے کر پرشوسن پوری طریقے سے ایلرٹ بھی نظر آیا ہے خبر مطرہ سے یہ ہے جہاں بس میں آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے کہ تھانہ ہائیوے شیطر کے ٹورسٹ بس میں آگ لگنے سے ہڈ کم مچ کیا یہ حادثہ بھرت پور مطرہ روڈ پر ہوا ہے جاپور سے ڈلی جو آ رہی ڈبل ڈے کر بس میں آگ بجلے کے تاروں کے سمپرک میں آنے سے لگ گئی ہے اس حادثے میں گنیمت یہ رہی کہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے وہی موقع پر پہنچی دمکل نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا ہے خبر مطرہ سے یہ ہے جہاں ایک بس میں بھی شڑ آگ لگ گئی اور آپ ان تصویروں کے ذریعے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بس ہے وہ دھو دھو کر جلتی ہوئی نظر آئی لیکن گنیمت یہ رہی کہ فیر بگیڈ نے موقع پر پہنچتے ہوئے جو آنگ ہے اس کو پوری طریقے سے بجا دیا اس کے ساتھ ہی کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے یو پی میں نکائچ ناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے جس کے بات سے ہی نکائچ ناؤ میں پرتیاش اپنی قسمت تظمانے کے لیے تیاریوں میں جھڑ گئے ہیں وہی دوسری طرف کانپور میں جنتا نے بھی اس تھانیا جن سمسیاؤں کو لے کر چناؤ بہشکار کا اعلان کر دیا ہے جس کا تازہ ادھارن نووستہ کیشاو نگر میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں کیشاو نگر سے گزرنے والی پانی کی نہر میں کئی سالوں کا گندہ پانی گننے سے نہر پوری طریقے سے پردوشت ہو گئی ہے وہی نہر ربھاک کے دوارہ پور رومیش نہر کی صفائی کرنے کے بعد سلٹ ہٹانے کی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے نہر کے سامنے رہنے والے لوگوں کو لمبے سمیسے گند کی تک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمام شکارتوں کے بعد بھی کاروائی نہیں ہوئی تو آج لوگوں نے نکائچ ناؤ کا بہشکار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے گھروں کے مکھے دوار پر چناؤ بہشکار کا پوسٹر چسپا کرنے کے ساتھ ساتھ پوری گلی میں بینر تک ٹانگ دیے جس کے بعد لوگوں نے بڑی سنکیہ میں اکتریت ہو کر جلا پرشاسن کے خلاف جم کر پردرشن کیا اور نہر کی صاف صفائی کے ساتھ ساتھ تہر کو پکا کرنے اور سلٹ کو ہٹانے کی بھی مانگ کی گئی ہے اس خبر پر زیادہ جوانگاری کے لیے ہمارے سیوگی اپیندر ہمارے پرتیاشی اپنے اپنے قسمت کو آزمار ہے تو وہی دوسری طرف اب کانپور میں لوگ چناؤ کی بہشکار کا پوسٹر لگا رہے ہیں کیا کچھ وجہ نکل کے سامنے آئی ہے لوگوں کے غصے کی کانپور کے ساکر نگر جو پورا معاملہ جو نہر ہے اس نہر پر دیکھا تو لبک ایک کلومیٹر جو لبک پورا کورا بھرا ہوا ہے اس میں دیکھا تو کہیں نگر جو چھتی لوگ جو ہیں وہ پوری تکیس جانوار مارے وہ جانوار سے جاتے ہیں جس سے وہاں کے آس پاس چھتی لوگ صاف کرنا ہے کہ لکھی طور پر نگر نگر پارسط اور اس کا تو جو میر ہیں اور نگر آئیت ہے اس کے لیے اس کو سکایت جو ہے وہ لکھی طور پر دیگے بلکل دھنے وادو پیندر اس خبار پر جڑتے ہوئے درش کو تک تمام جانکاری پہنچانے کے لیے دیش میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر سلطان پور جراب پرشاسن بھی سترک ہو گیا ہے اسی کو لے کر آج زلادکاری جسجیت کور کی اگوائی میں موق جل کر سواس سوویدھاؤ کی حقیقت دیکھی گئی ساتھی کرمیوں کو جلد سے جلد درست کروانے کے نردیش بھی دیئے ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ پردیش میں لگاتار کرونا مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے اسی کو لے کر سلطان پور میں بھی سترک تاب بڑھتی جا رہی ہے جبکہ جلادکاری نے بتایا کہ آج یہاں کو کوویٹ سے سمبند جو موقڈل ہونی تھی اسی کو لے کر ہم سبھی مہیلہ جل اصپتال میں آئے ہیں یہاں پر میڈیکل کالیج کے پرنسپل سی امو اور ادھکاریوں کی بھی ٹی موجود ہے ڈبلیو اچھو کی ٹیم ہے کیونکہ پردیش میں اور دیش میں کوویٹ کے کیسز رائز ہو رہے ہیں اس وجہ سے ایک ڈریل کرائی جا رہی ہے کہ ہماری کیا پریپیرڈنیس ہے ان کیس کیس بڑھتے ہیں تو ہماری کیا ویوستہیں رہیں گی جو ہم لوگوں نے ارینجمنٹس کرے تھے بیڈ کے وینٹی لیٹر کے اوکسیجن پلانٹ کے وہ سب بھی فنکشنل ہوں یہ آج ہم لوگوں کو دیکھنا تھا اسی کرم میں آج میں یہاں آئی تھی اور یہاں پہ موک ڈریل جو ہے وہ سٹارٹ کرائی گئی ہے دوائیوں کی اپ لپتہ دیکھی جا رہی ہے بیٹس پہ جی تو ہمارے وینٹی لیٹر لگے تھے شاوستی جنپد میں ڈی ایم نیہا پرکاش نے تحصیل بھنگا کے گرام جرکشہہ میں گہوں فصل کی کراپ کٹنگ کا ندیکشن کر جائز آ لیا ہے ڈی ایم نے سویم کھیت نے جا کر گہوں کی کراپ کٹنگ کی اور یہاں پر موجود کسانوں سے ان کا حال چال بھی جانا ہے ڈی ایم نے کسانوں سے سرکاری گہوں کریکیندر پر گہوں بیچنے کے لیے اپیل بھی کی تاکہ کسانوں کو ان کے اتپادکتہ کا اچھا مولے مل سکے جب اس کو تولا گیا تو 12.96 کیلو آیا جو کریبا 30 کونٹن پر ہیکٹر پروڈکٹیویٹی کو درش آتا ہے جاتی ہے پروڈکٹیویٹی کا آنکھلن کرنے کے لیے یہ پورے جنپد میں الگ الگ سرپن الگ الگ ادھیکاریوں دوارہ یہ پریوک کیا جاتا ہے اور ایک ایوریج نکالا جاتا ہے خبر شاہ جہاپور سے ہے جہاں کام کر واپس گھر لوٹ رہے بائیک سوار پتا پتر سمیٹ سڑک درگھٹنا میں تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئی ہے بتایا جو رہا ہے کہ جب بائیک ہائیوے کنارے مہمان شاہ کو جانے والی موڑ پر مڑے تو پیچھے سے کسی اگیات وہاں نے زور دارٹک کر مار دی جس میں تینوں پتا پتر کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی جس کی سوچنا پر پولس نے تینوں شبوں کو قبضے ملے کر پوسٹ موڈم کے لیے بھیجتیا ہے وہی پریجنوں کا بھی رو رو کر برا حال ہے یہ مصری دہوے کے پاس ہے مصری پور کے پاس باپسی گھر کے لیے جا رہے تھے کتنا سمیہ ہو گیا وہاں برکشاپ کرتے ہوئے میرے کالتے کتے ٹھوٹی کر کے آرہے تھے ادھر کو آئے ہوئے چھتا کتے ٹھوٹی کر کے آرہے تھے تین سالے ہو گئیں یہ ادھر آئے ہوئے تھے تین سالے ہو گئی ہے یہ بھائی ہے میرا چھوٹا تو کام ختم کر کے آ رہے تھے سنبھل جلے میں فیس بک پر ہندو لڑکیوں کو لے کا راپتی جنرک ٹپنی کرنے والے آروپی یوک کو پولس نے آخر کار گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا ہے وہی بی جی پی نیتا کی تحریر پر پولس نے یہ کاروائی کی ہے آپ کو بتا دے کہ حیات نگر تھانا علاقے کے سرائی تارین نیواسی محمد شویب نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ فیس بک سے ہندو لڑکیوں کو لے کر آپتی جنرک ٹپڑی کی تھی جس میں ہندو لڑکیوں کو مسلمانوں سے شادی کرنے پر فائدے گناتے ہوئے بارہ بندوں پر پوسٹ بھی کی گئی تھی حالانکہ پوسٹ کرنے والے شخص نے کچھ دیر بعد ہی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ کو ہٹا دیا تھا مگر تب تک لوگوں نے اس پوسٹ کے سکرین شوٹ کیچنے کے بعد اسے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیئے تھے وہی اسمولی ویدھان سبا سیٹ سے بھاچوا کے پرتیاشی رہے حریندر سنگھ رنگو نے اکت پوسٹ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ساجہ کرتے ہوئے ساشن پریشاسن سے اچھت کاروائی کرنے کی مانگ کی تھی وائی پولیس شیطرہ دیکاری جتیندر کمار نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر آپتی جنرک پوسٹ کرنے کے معاملے میں آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ساتھ ویدک کاروائی کرتے ہوئے نیایالے میں پیش بھی کیا گیا ہے ساتھ ویدک کاروائی کرتے ہوئے نیایالے میں آروپی کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ ویدک کاروائی کرتے ہوئے نیایالے میں آروپی کو گرفتار کرنے کے بعد جہاں جو ان کے سلیپتہ پائی جائے گی اسے کھلابی کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور ویدانی کاروائی کی جا رہی ہے رائی بریلی میں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے اگیات یوکی گولی مار کر ہتیا گر دی گئی تھی جس کے سوچنا پر پولیس نے پہنچ کر شف کو کبزے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا تھا وائی اب پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بتا چلا کیا اگیات ویکتی کے سر میں گولی لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے تب سے پولیس نے اگیات یوک کی پہچان کے لیے کئی تھانت شیترو سہیت سوشل میڈیا اور سب ہی سارواجنی کے ستھانوں پر یوک کے پیمپلٹ کو پرساریت کیا تھا کہ جس سے یہ پتا چل سکے کیا اگیات یوک آخر ہے کون وائی کڑی مہنت اور مشاکت کے بعد پولیس نے آروپے کی گرفتاری کر لی ہے جس کے سر میں ایک گولی کا نشان تھا جن اس میں پوشم آدم کرا کر کے اور پیچھے سانت کرو پیچھے سانت کرو اگیات ویکتی ہوگا یا اپنی یاد شروع کر دیتی اور اگیات شروع کی پہچان کے لیے پیچھے 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 لگا لیے پیچھے اور ان کے کلر فوٹوگرات کی پیمپلٹ بنوا کر کے آس پاس کے جنپدوں میں اور پتے تھانے میں اور انگیسٹیشنس پر بھی کچھ چکایا گیا تاکہ جانا 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 وائدہ نہیں روائے بھرینی میں راج نرواشن آئے ہو کہ آدھئش پر چار مئی کو ہونے والے پہلے چرنڈ کے چناؤ کے لیے نامانکن پرکریہ تحصیل مکھیالے پر شروع ہوگی جلے میں دس ادھیاکش پت کے لیے اور 144 سبہ ست کے پدوں کو لے کر کڑی سرکشہ میں نامانکن پتر بھرے جائیں گے یہ نامانکن پرکریہ 21 اپریال تک چلے گی وہی جرادکاری مالا شیرواستر نے چناؤ کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھا کی ہے جس میں سمیت سارنی میں پڑھنے والے ساروچنک افکاش کو سبھی سمبندیت کاریالے کھولے رہیں گے اس کے ساتھ دی کرونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے نامانکن ستھلو پر کرونا گائیڈ لائنز کا پوری طریقے سے پالن بھی کرائے جائے گا آئیو اور نو جگہ نگر پنچائت ہیں جن میں نامانکن پتروں کی بکری اور نامانکن کی پرکریہ چھے جگہوں تحصیل مکیالے پر ہو رہی ہے اور ہماری فورس ان جگہوں پر لگی ہوئی ہے جس سے نشفہ چھڑھنگ سے نامانکن پتروں کی بکری ہو سکے اور نامانکن کی پرکریہ سمپادیت ہو سکے اور اس کے لیے ہمارے سبھی چھترہ ادھکاری چھے چھترہ ادھکاری ہیں وہ بارہ تھانا پرواری اور بیس ایسپیکٹر اور لگ بھا کریب دو سو کارشٹبل لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہماری پی ایسی کی پھوٹس بھی لگی ہوئی ہے جو آئیو کے مانکن ہے اسی مانکن کے انروپ ہم لوگ ساری بہت سوچنا جانے کردی سبھی دس چناؤ کے لیے اور ہمارا جنب فیس ون میں کیلسٹڈ ہے چار میں چناؤ ہوگا اور اس کے لیے ہم لوگوں کی ساری اور سبھی ادھکاریوں کی تیناتی ہو چکی ہے جیسے سیپٹر مجسٹریٹ مجسٹریٹ آروز 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 اور ان کی بریفنگ بھی کی گئی ہے ان کو سمجھ سمجھ پر دو راؤن ہم لوگ بریف کر چکے ہیں ہاتھ پونا آروز آروز کی تیمین ہے اور ادھکاریوں کے ساتھ بھی بیٹر شام کو رہے گی وہیں نرواچن نسپکش اور شانتی پون ڈھنگ سے سمپن کرائے جانے کو لے کر ڈی ایم نے گونڈا کا نریکشن کیا ہے آپ کو بتا دے کہ گونڈا میں تین نگر پالکہ اور سات نگر پنچائتوں میں ہونے والے نگر نکائے سامان نرواچن کی تیاریہ تیز ہو گئی ہیں اسی کڑی میں ڈی ایم ڈاکٹر اوجوال کمار نے سبھی ادھکاریوں کو نکائے چناؤں سے سمبندت الگ الگ تیاریوں کی ذمہ داری سوپ دی ہے اسی کڑی میں نرواچن کو سکوشل نسپکش اور شانتی پون ڈھنگ سے سمپن کرانے کے لیے جلہ نرواچن ادھکاری کے ادھیاکشتہ میں سمست نرواچن ادھکاریوں ایوام سہایق نرواچن ادھکاریوں کو سامانے پرسیکشن جلہ پنچھایت سبھاگار میں دیا گیا ہے وہی پرسیکشن میں سبھی آرو ایوام اے آرو کو نرواچن کی نامانکن سلے کر متگڑنا تک کی سبھی سمپورن اور مہاتوپورن دائتو کو وستار سے سمجھوائے گیا ہے یوپی میں یوگی سرکار بھو مافیاؤں پر نکیل کسنے کو لے کر ویبھین پرکار کے نردیش اور کام کر رہی ہے لیکن ان سب کے بیت سارے نیاموں کو تاک پر رکھ کر وسترہ گروپ دوارہ اویہ تریقے سے انفرا کمپنی کھول کر گرانکوں کے ساتھ تھگی کی جاری ہے جس کی شکایت کو لے کر پیڑت کے ساتھ نے ڈی سی پی ایسٹ کو گیاپن دے کر زمین کے نام پر ہوئے دھوکہ دھڑی پر بھو مافیاؤں پر کاروائی کیے جانے کی مانگ بھی کی ہے ہم نے نو لاکھ روپیہ چیک دوارہ بھوکتان کیا پھر ہم نے ہم کو رجسٹی کرنے کے لیے بھولائے ٹیم سال بعد تو ہم نے آ کر کے رجسٹی کرانے گئے تو جس پلات کا ہم کو رجسٹی کرنا تھا وہ رجسٹی نہ کر کے ہم کو دوسری جمین کا رجسٹی کر رہے تھے ہم نے رجسٹی نہیں لیا پھر آئے لہو پر کسی طرح ہم اور ہماری عورت آجمگل پہنچی پھر اس کے بعد ہم نے جس کے مادم سے آیا تھا اس کو پکڑے کہ ہم کو پیشہ چاہیے تو کہے کہ یہ ایسا ہے کہ تین لاکھ روپیہ آپ کو دی جائے گی اور باقیہ ساٹھ پرسند کے دو سے کاتا جائے گا کانپور میں جہاں ایک طرف پرشاسن بچوں کے بھوش کو سوارنے کے لیے نئی یوجناو کو لے کر آتے ہیں تو وہی دوسری طرف سکشکوں کی مرمانی کے چلتے بچوں کے بھوش سے ہی کھلوار ہو رہا ہے سکشا کے مندر میں بچوں سے پڑھائی کے جگہ جھاڑو لگوائے جاتا ہے وہی پراتمک ودیالے میں بچوں سے جھاڑو لگوا کر اور ان کے بھوش کے ساتھ کھلوار کیا جوارہ ہے وہ اس ماملے پر گرامیڑوں نے بتایا کہ ودیالے کے پرنسپل کلپنا سنگھ بچوں سے جھاڑو بھی لگواتے ہیں جس کی تصویریں بھی آپ پرائیم ٹی وی کے مادہم سے دیکھ سکتے ہیں تو کانپور میں بچوں کے بھوش سے کھلوار ہو رہا ہے جہاں سکول میں بچوں کو پڑھانے کی بجوہ ایک تو سکشکائے سوتی ہوئی دکھائی دی تو وہی بچوں سے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو میں نے دیکھا مجھ کو نہیں پسند ہے میں نے بچوں پڑھا ہے میں نے اسی کو نکال لیا اب یہ مطلب جب لاک ڈاؤن لگا تھا وہاں سے نکال کے میں نے کہیں انتہ نام لکھا دیا اس میں آپ نے کہیں اور سکائیت کی کسی تحقیقے سے نہ کسی سے میں نے کیا جب یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے کسی طرح سے کوئی دعاوں میں کوئی لوگوں انترچہ کری نہ میں نے کسی سے نے کیا میرا بچوں خود بتاتا تھا کس طریقے سے بچوں نے کیا بتایا بچوں میرا بتایا تھا کہ میڈم کہیں ساگ مانگ رہی ہیں کہیں بول رہا ہے کہ پانی بھر لیا ہو کہیں کہے رہے ہیں کہ لیٹرنگ پانی بھر دو ہم لیٹرنگ جائیں گے بچوں سے جھاڑو لگوائے جا رہا ہے اس میں کیا کہنے چاہیں گے جی سچ ہے جھاڑو لگوائے جاتا کہیں سبجیاں مانگائی جا رہی ہیں وہاں پہ کسی کے لیے کوئی روک تھام نہیں کیونکہ کون مانگواتا ہے سبجیاں کس طریقے سے ہیں وہاں کی ہیڈ ماسٹر جو ہیں ان کو یہ سب جانکاری کون مانگواتا ان کا یہ کرتب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بلایا ہے گاؤں کی بچوں کو ان کی سبجیاں مانگانے کے لیے بلایا ہے ان سے جھاڑو لگوانے کوئی پانی کا بوتل مانگا رہا ہے کوئی کہہ رہا بیٹا یہاں کرسی رکھو آکے پہلے پڑھ رہے تھے یہ تو میں نے نکال لیا بچے اس رویہ کو دیکھ کے سچھا پہ تو اس میں سرکار بیسے بھی اچھا کار کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ بچوں ہم لوگ تو اپنے گھر میں کام نہیں کرواتے ہیں بچوں سے وہاں پہ بچوں سے کام کروایا جا رہا ہے سبجیاں مانگوائی جا رہی ہیں باہر سے ٹیچرز وگرہ دیتے ہیں پیسے بچے لے آو سبجی پانی لے آئیے دکان سے نمکین لے آئیے تھنڈا لے آئیے یہ کم ہو رہا ہے بچے کا بابی سبھی کر رہا ہے یہ وہاں کہ ٹیچرز وگرہ ماشٹر ہیں کلپنا بچے باہر ٹالتے ہیں کہیں بھی جائیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے چاہے وہ گھر پہنچ جائیں چاہے وہ سکول میں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے بس ان کا یہ ہے کہ بچے سکول میں آیا ہے بچے چاہاں جائیں 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 اس سے کوئی مطلب ان کو نہیں ہے سکول میں اٹینڈنس ہونے کے بعد بچے باہر نکل جاتا تھے بچے باہر چلے جائیں اس سے کوئی مطلب نہیں ان کو پریجنٹی ہو جائے بات بچے کی آپ لوگ جب ادھکاری آتے ہوں گے بی ایسے سر آتے ہوں گے اینٹی میں آتے ہوں گے تو آپ لوگ ان سے سکایت کبھی کری جب کبھی وہ آتے تھے تو ہم لوگ کو دھمکار درہ دیتی تھی نکائے چناؤ کی گھوشنہ ہونے کے ساتھ ہی فیروز آباد میں آوید شسر بنانے والے بھی سکریہ ہو گئے ہیں پولیس نے چناؤ سے پہلے ہی ایک آوید شسر فیکٹری کا بھانڈا فور کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے یہاں سے کئی بنے اور عدبنی تمنچوں کے ساتھ تمنچوں بنانے کے سامان بھی برامد ہوئے ہیں ایس پی سٹی سرویش کمار مشوہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ تھانا رامگڑ پولس نے مخبیر کی سوچنہ پر ایک عدبنے مکان میں چھاپے ماری کی کاروائی کی جہاں تمنچہ بناتے ہوئے کچھ یوپو کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اویوکت راہل جو کی پہلے بھی کہتے ہیں عوید شسر نرمان میں جل جا چکا ہے اس پر گینسٹر ایکٹرم مخدمہ بھی رہا ہے اس کو گرفتار کیا ہے اس کے پاس سے دو تمنچے تین سو پندرہ بور کا بارہ بور کی ایک اونیا تین عدبنے تمنچے تتھا بھاری مطرہ میں اپکرن یوم ان ساماگری برامت کی گئی ہے اور یہ آدمی چار سے پانچ ہزار روپے میں اسے تمنچے کو اسماجک تتوں کو بیشتا تھا نشت روپ سے اس کی گرفتاری کے بعد سے خبر فریدہ باد سے ہے جہاں سانسر دیپیند ہڈڈا یود کانگریس کے راشتری ادھیاکش بیوی شری نیواز اور پردیش ادھیاکش 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 اگوائی میں مشال یاترہ نکالی گئی ہے اس مشال یاترہ میں بڑی سنکھہ میں یواؤں نے بھاگ لیا وہی مشال یاترہ میں ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل بھی کیا تھا اس موقع پر سانسر دیپیند ہڈڈا اور بیوی شری نیواز نے کہا کہ بی جے پی لوگ تنتر پر لگاتار حملہ کر رہی ہے اڈانی کے مامنے میں راحل گادھی دوارہ پوچھے گئے سوالوں کا آج تک بی جے پی نے کوئی جواب تک نہیں دیا ہے وہی بی جے پی جے پی سی بنانے کی مانگ سے بھی لگاتار بھاگ رہی ہے آگے انہوں نے کہا کہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے اور چناؤ آنے پر ان کو سبگ بھی سکھائے گی بھارتی ویور کانگریس کے دورہ کشمیر سے لے کے کانیا کماری تک لوگ تنتر بچانے کے لیے مشاہ جلوس کا ریکم ہم نے کر رہا ہے آج اریانہ میں جو پردیش ادیش دیویان شبودی راجی کے نیترطوں میں پورا اریانہ میں بھی ہر جلہ میں جو مشاہ جلوس کا ریکم ہوگا لوگ تنتر بچانے کا یہ بی جے پی سرکار نے ایک ویکٹی کو بچانے کے لیے مادر ایک ویکٹی کو بچانے کے لیے کس طریقے کے جو پارلیمنٹ میں سنسط سے لے کے سڑک تک میوٹ تنتر چل رہا ہے پارٹی کا آگے آنے والے چنا میں سوپڑا صاحب ہونے والا ہے بہت بہت جا رہی ہے اور کونگریس اور کونگریس اور کونگریس اور کونگریس کے ساتھ جو ان کو پرتاڑیت کرنے کا جو پریاس سرکار کے دوارے کیا جا رہا ہے یہ سنکیت ہے کہ اپنے آپ کو سمحالیں کہ جس طرح سے آپ لوگ تنترک سنسطاوں کے ساتھ جس طرح سے جو سمیدھان کو بچانے کے لیے خبر چندولی سے ہے جہاں جلے میں جھولا چھاپ ڈاکٹر کلینک چلا رہے ہیں فرزی ڈاکٹر مریضوں کی زندگی سے کھلوار کر رہے ہیں اور جنپد میں جگہ جگہ بینہ ریجسٹریشن کے ڈاکٹرز کلینک چلا رہے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ جنپد چندولی کے نوگر شیطر کے تیواری پور گاؤں سے سامنے آیا جہاں ایک نابالک بچے دوارہ مریضوں کو دبا دی جاری ہے ہسپٹل یا کلینک کا کوئی نام نہیں رکھا گیا جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ہسپٹل یا کلینک فرزی طریقے سے سنچالت کیا جارہا ہے جس کی جانکاری سی ایم او کو دی گئی انہوں نے کہا کلینک بینا پنجی کرن کے سنچالت کرنے والوں کے اوپر کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی کی جائے گی پورو میں بھی جلہ دکاری مہودے دوارہ پرتیق بلاپ میں ٹیم گھٹیت کر دی گئی ہیں جس میں کی ادیچک یا پرواری شکر سادکاری کے ساتھ سمندی تحصیل کے ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ دی ایک ٹیم بنائی گئی ہیں جس طرح سے ہم لوگ اب یہاں چلا رہے ہیں پورے جنپد میں بشیش طور پر اگر کسی جگہ سے کوئی شکایت ملتی ہے تو چندولی کی تصویریں ہم نے دیکھی کس طریقے سے گرامین شیطروں میں بینا پنجکرن کے اسپطال یا یوں کہہ کہ کلینک سنچالت ہو رہے ہیں وہی ایک تصویر حیران کر دینے والی سامنے آئی جہاں ایک نابالک یوک مریضوں کو دوائی دے رہا ہے ان کی جان سے کھلوار کر رہا ہے نہ تو اس یوک کے پاس ڈگری ہے نہ ہی کوئی ایکسپیرینس ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کی جان سے کھلوار کرتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چندولی میں جو سواس و وسطہ ہیں وہ کس طریقے سے چرمار آ گئی ہیں بجنور سے ایک حیران کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں ایک ایسی پتھر دل ظالم بیوی ہے جس نے اپنے ہی شوہر کو ننگا کر کے لوہے کی زنزیرو میں ہاتھ پیر جکڑ کر رات بھر کمرے میں بند کرتے ہوئے اسے زندہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا اس کی خبر پولیس کو لگی تو پولیس اور بھیڑ نے یوک کو کمرے سے بندھن مکت کر آیا حالانکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پولیس کے افسر اس پورے ماملے میں میڈیا کے سامنے کچھ بھی بولنے سے کترا رہے ہیں وائی پیڑیت نے تھانے میں اپنی بیوی کے خلاف تحریر دے دی ہے پولیس اس پورے ماملے میں اب جاج پرتال کر رہی ہے اور یہ جنپت کے اجیت مل تحصیل کے تحصیل دار کی سرکاری کار چولک کی سندگ د پرستیتیوں میں موت ہونے کی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے کہ رہاگیروں نے پہچان کر اس کے پریجنوں کو جانکاری دی وائی سوچنا ملتے ہی پریجن اسے آنن فانن میں سامدائق سواسکیند اجیت مل لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے دیکھتے ہی عمرت گھوشت کر دیا وائی کارچالک کی موت کے بعد پریجنوں میں کوہرام مجھ گیا ہے جس کی سوچنا پر پولیس بل سہیت پرشاستی کدھکاری بھی اسپتال پہنچے اور یوک کو عمرت عوستہ میں اسپتہ لائے گیا تھا فلحال موت کا قارن پوسٹ موٹن ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چل پائے گا سے بےوس ہو گئے تو یہاں لے کے آئے تو موت ہمیں لے کے آئے اور اس مارٹن کے لیے کابیج بھی جا گیا ہے جیسا کہ اپنیم کھاروائیوں کی بتائیں جائے گا اس بلٹن میں فلحال کے لیے اتنا ہی دیش پر کی تمام بڑی اور تاز آتھرین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس ساروکا